جنید اور ناصر کو پیٹ کر تھانے لائے تھے پولیس نے آروپیو سمیت بھگا دیا کیا ہے پورا معاملہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے ہریانہ کے بھیوانی میں گوہ تسکری کے شک میں دو مسلم یوکوں کو کار میں زندہ جلانے کے معاملے میں پولیس کی جانچ جاری ہے مرنے والوں کی پہچان جنید اور ناصر کے روپ میں ہوئی ہے دونوں راجستان کے بھرتپور کے پہاڑی تھانہ شیطر کے رہنے والے تھے جنید کے چچرے بھائی اسماعیل نے اس بارے میں بدوار کو گوپالگر تھانے بھرتپور میں دونوں کی گمشدگی کی اور مار پیٹ کی شکایت درج کروائی تھی انڈی ٹی وی سے باتچیت کے دوران اسماعیل نے بتایا جنید اور ناصر کو فیروزپور جھرکا تھانے میں بری طرح مار پیٹ کر لائے گیا تھا لیکن تھانے سے آروپیوں سمیت انہیں بھگا دیا گیا ہمیں خبر تک نہیں دی گئی باتچیت کے دوران اسماعیل نے بتایا کہ چودہ فروری کی صبح قریب پانچ بجے چچیرہ بھائی جنید اور ناصر اپنی بولیرو کار سے کام سے کہیں باہر گئے تھے پندرہ تاریخ سے ان کا فون بند ہو گیا تھا اس کے بعد پریوار نے دونوں کو تلاشنا شروع کیا اسماعیل آگے کہتے ہیں صبح قریب نو بجے ہمیں بھوت پورو سرپنچ دینوں نے فون کیا سرپنچ نے بتایا کہ فیروزپور جھرکہ تھانے سے ان کے پاس کال آئی ہے کہ کچھ گنڈوں کے ساتھ دو آدمی تھانے لائے گئے ہیں معاملہ کیا ہے اس کی پوری جانکاری نہیں ہے اس لیے کہیں اور ڈھوننے سے پہلے تھانے جا کر پتا کر لو بھوت پور سرپنچ کو اندر جا کر پتا چلا کہ دونوں یوکوں کو وہاں سے کہیں اور لے جایا گیا ہے تھانے سے بھوت پور سرپنچ کو بتایا گیا کہ یوکوں کے ساتھ مار پٹائی ہوئی تھی خون خرابہ تھا آپ اپنے تھانے میں اس کی ریپورٹ کریے یعنی اسماعیل اور ان کے ساتھیوں کو فیروزپور جھرکہ سے واپس بھرت پور جا کر اپنے تھانے میں گمشدگی کی شکایت درج کرانے کو کہا گیا اسماعیل کے مطابق آخر کار سبھی لوگ فیروزپور جھرکہ سے بھرت پور واپس آ گئے اور اپنے تھانے میں ریپورٹ درج کرائی اگلے دن صبح ان کے بھتیجے کے پاس کال آئی کہ بھیوانی کے لوہاروں میں ایک گاڑی پوری طرح جلی حارت میں ملی ہے اندر دو لاشے بھی ہیں جو جل چکی ہیں روتے ہوئے اسماعیل کہتے ہیں بس اتنا سنا اور وشواس ہو چکا تھا کہ گاڑی میں وہ دونوں ہی ہیں اسماعیل نے اپنی شکایت میں بجرنگ دل سے جڑے انیل شرکانت رینکو سینی لوکیش سنگلہ نواسی مانے سر پر آروپ لگائے ہیں اس خبر پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی دوسری خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے